اسلام علیکم اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے آج بنائیں گے ناشتے کے لیے کچھ ایسا جو روٹین سے ہٹ کر بھی ہو اور مزیدار بھی ہو اور بچے بڑے دونوں ہی مزے لے کر کھائیں تو بنائیں گے خستہ کرارہ مغلائی انڈا پراتھا جو کہ صرف ایک کپ میدے اور تھوڑے سے چکن سے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے کس طریقے سے بنے گا ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے پراتھے کا ڈو تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ ٹھیک ہے ویسے تو آپ اس کو آٹے سے بنا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ مزیدار میدے سے بنتا ہے ون فو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آئل آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو اچھا سا مکس کر لیں جو چیزیں ہم نے ابھی آٹے میں ڈالی ہیں میدے میں ڈالی ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سی مکس ہو جائیں اب ہم اس کو گونہ سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک کپ لیا ہے پانی کا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ڈو تیار کریں گے بلکل ویسے ہی ہم نے ڈو تیار کرنا ہے جیسے آپ نورملی پراتھوں کے لیے ڈو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ پانی ڈالتے جائیں گے اور نرم سا ڈو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈو تیار ہو کر آگیا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اتنا نرم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ڈو ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے میں اس کے اوپر half tablespoon oil ڈالوں گی اور اس کو اس طریقے سے mix کریں گے تاکہ جب ہم اس کو rest کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر پاپڑی ناجہ میں اور گیلے کپڑے سے اس کو cover کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں سیٹ ہونے دیں یہاں پہ میں نے ایک کپ پانی کا لیا تھا تو آدھے کپ سے بھی کم پانی use ہوا ہے باقی سارا کا سارا بچ گیا ہے ڈو کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم stuffing تیار کریں گے تو اس کے لیے میں two tablespoon oil ڈال رہی ہوں oil زیادہ نہیں جائے گا ایک medium size کی پیاس chop کر کے ڈالیں گے اور یہاں پہ اس کو پہلے mix کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے کیا کیا جائیں گے تو half teaspoon میں اس میں ڈالوں گی ثابت سفید زیرہ اور ایک عدد چھوٹے size کا تیز پتہ ایک بلکل چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹے سے size کا ہے اور ایک چھوٹی بڑی الائچی کالی والی الائچی ڈال دیں گے اور two teaspoon لیسن ادھرک کا پیز ڈالیں گے یہ جو کھڑے مسالے نا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری stuffing میں خوشبو بڑی اچھی آئے گے بڑا اچھا flavor نکل کر آئے گا اب بس medium launch پہ اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہلکا سا جو ہے نا پیاس پہ color آ جائے اب دیکھیں یہ پیاس ہلکی سی light golden color کی ہو چکی ہے پس اس سے زیادہ مزید ہم اس پہ color نہیں دیں گے اس کے علاوہ ایک cup میرے پاس chicken ہے boneless chicken ہے آپ چاہیں تو کیما بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیما رکھا ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے آنچ کو تھوڑا سا کر دیں گے تیز اور تیز آنچ پہ ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے پس chicken کا color change ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں chicken میں سے جتنا بھی پانی نکلا تھا وہ بھی dry ہو چکا ہے اور chicken کا color بھی change ہو چکا ہے ٹھیک ہے پس ہم نے اس کو اتنا ہی بھوننا تھا اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے تو یہاں پہ جائے گا 2 table spoon دہی اس کے علاوہ half teaspoon کٹی ہوئی لال مرچ جو کہ میں ڈال چکی ہوں اور half teaspoon پسیوی لال مرچ half teaspoon نمک اور 2 teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا اور 1,4 teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا گرم مسالہ 1,4 teaspoon ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اب ہم نے آنچ کو تیز کرنا ہے اور تیز آنچ پہ بس اس کی بھونائی کرنی ہے یہ جو دہی ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اور مسالے اچھے سے بھون جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو صرف 2 منٹ بھونائے اور دہی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اب دیکھیں میرے پاس bowlless chicken ہے تو میں اس کو گلانے کے لیے ایک کپ ڈالوں گی پانی کا اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ ہے تو تو آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ویسے ہی گل جائے گا تو بس میں اس کو ایسے ہی بغیر کور کیے پکنے دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد چکن بھی گل چکا ہے پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس طریقے سے اس کو توڑتی جا رہی ہوں تاکہ چکن بلکل چھوٹا چھوٹا ہو جائے چنکس تھوڑے سے بڑے ہیں تو ہمیں وہ نہیں چاہیے بلکل اس کو چھوٹا چھوٹا کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کیمہ کی شکل میں آ جائے گا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور بس یہ تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا تھا اور اب ہم اس کو کسی بھی برطن میں نکال لیں گے اگر چاہیں تو یہ سٹفنگ آپ رات کو بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چکن کا کیمہ یا پھر کسی بھی قسم کا کیمہ بچ جاتا ہے تو اس سے بھی آپ یہ رسپی بنا سکتے ہیں تو کیمہ کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب یہاں پہ ہمیں دو عدد چاہیے ہوں گے انڈے اور اس میں کچھ سبزیاں ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈالیں گے اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر یہ بھی ہم اس میں چاپ کر کے ڈالیں گے تین ہری مرچیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ چاہیں تو یہ ہری مرچیں سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا ون فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک کیونکہ نمک ہم نے سٹفنگ میں بھی ڈالا تھا ایک چھوٹکی میں پسی ہوئی کالی مرچ ڈال رہی ہوں یہ بھی اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اچھا یہاں پہ یہ جو انڈے کا مکسٹر ہے یہ گاڑا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتلہ لگے تو آپ اس میں مزید سبزیاں ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پتلہ نہیں ہونا چاہیے انڈے کی سٹفنگ تیار ہو گئی اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اس کو رکھے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ گون لے اگر آپ کے گھر میں گوندا ہوا آٹا رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی یہ پراتھے بن جائیں گے اگر آپ فائن آٹا سفید آٹا یوز کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کی پوشن بنا لیں گے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے تو ایک کپ میدے سے چار پراتھے آرام سے بن جائیں گے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دو کپ میدے کے بنا سکتے ہیں آپ کے آٹھ پراتھے بن جائیں گے اب یہاں پہ ہم پیڑے بنائیں گے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ پیڑے تیار ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے سرپیس پہ تھوڑا سا خوشکا چھڑکیں گے اس کے بعد پیڑا لیں گے اور ہاتھ کی مدد سے پہلے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں ڈو اتنا نرب ہے کہ ہاتھ کی مدد سے ہی بڑا ہو رہا ہے تو بس اب ہم اس کو ایسے بیلیں گے جیسے آپ نورمل روٹی بیلتے ہیں پراتھا بیلتے ہیں بس اسی سائز کا ہم نے اس کو بیلنا ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو ہم نے روٹی کا سائز کا بس بیلنا ہے یہ دیکھیں یہ روٹی ہمارے پاس تیار ہو کر آگئی ہے بس اسی سائز کا ہم نے اس کو بیلنا آتا اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو پین میں ڈال دیں گے جن بچیوں کو کوکنگ نہیں آتی ہے تو ان کے لئے کام تھوڑا سا سان کر دیں گے پین میں ہی یہ بیلی ہوئی روٹی ڈالیں گے ابھی میں نے چولا آن نہیں کیا یہ یاد رکھئے گا اور اس میں ہم سٹفنگ ڈالیں گے تقریباً 2 یا پھر 3 ٹیبل سپون جتنا یہ جو چکن کا کیمہ ہم نے تیار کیا تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ بھرنا نہیں ہے پراتھا جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو انڈے کی سٹفنگ ڈالی تھی آپ چاہیں تو صرف یہ چکن کی کیمہ کی سٹفنگ بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو صرف انڈے کی سٹفنگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ مزیدار بنانا ہے تو پھر دونوں سٹفنگ آپ کو ڈالنی پڑیں گی 3 ٹیبل سپون جتنا ہم نے انڈے کا مکسٹر ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور پھر ایک سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے تھوڑا سا ہم پانی لگا دیں گے اور دوسری طرف سے ہم اس کو فول کریں گے پانی اس وجہ سے لگائیں گے تاکہ یہ کھلے نہیں اور پھر یہ کینارہ اٹھا کے ادھر رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس مغلی پراٹھا جو انہیں اس طرح سے سٹ ہو جائے گا اب چولا آن کریں گے اور اس میں چاہیں تو آپ گھی ڈالیں چاہیں تو آئل ڈالیں جو بھی آپ ڈالنا چاہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ گھی ڈال رہی ہوں پگلا ہوا اور بس اس کو ہم پکا لیں گے دونوں طرف سے کلر آنے دیں گے تھوڑ دے چھوڑ دیجئے گا جب یہ سیٹ ہو جائے گا نا اس طرح سے یہ موو ہونے لگے تب آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ اسٹرپنگ پھٹ کے باہر آ جائے تو بس ایک سائٹ سے کلر آ گیا ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم یہی کلر آنے تک فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ کلر آ گیا ہے میڈیم ہم نے آنچ پہ ان کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آنچ کو تیز نہیں رکھئے گا تاکہ یہ اندر تک اچھا سا کک ہو جائے اب دیکھیں ہم نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا ہے نا تو اس کی کنارے کچھے رہ جائیں گے تو ہم نے اس کی کناروں کو بھی سیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے ہم کناروں کو بھی سیکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہ والا کنارہ بھی تو یہ جی اس طرح سے ہم نے چاروں طرف سے اس کو سیکھ لینا ہے اور یہ جی زبردست ہمارا پراتھا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تین سے چار منٹ میں یہ بہترین سکھ جاتا ہے پک جاتا ہے یہ پراتھا تو جو میری بہنیں ایکسپرٹ ہیں وہ سائٹ پہ دو دو تین تین پراتھے اس طرح سے بنا کے ایک ساتھ بھی سارے سیکھ سکتی ہیں اور جلدی آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا اور ایک گو میں آپ کے سارے پراتھے سکھ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جس طرح سے ابھی میں نے سیکھے ہیں تو یہ جی ہمارے پاس سارے پراتھے اس طرح سے تیار ہو کر آ گئے ہیں اگر روز انڈا پراتھا یا پھر بچے ایک ہی طرح کا ناشتہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس طرح سے خستہ کرا رہے مغلائی پراتھے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بچے بھی کچھ ہو جائیں گے اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں اندر سے دیکھیں یہ کتنے مزیدار لگ رہے ہیں تو آج اگر ناشتے میں کچھ مزیدار بنانا ہے تو جی یہ مزیدار سے پراتھے آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی یہ پسند آنے والے ہیں کیونکہ یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں کام کو آسان کرنے کے لیے اگر چکن کی سٹیپنگ آپ رات کو تیار کر کے رکھیں گے تو صبح میں جلدی یہ بن جائیں گے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا تو بس میں یہ کہوں گی کہ بنائیے گا ضرور تو آج ہم صرف پندرہ منٹ میں دھیر ساری کچوری تیار کریں گے وہ بھی چھوٹو سائز کی نہ بار بار آپ نے بیلنا ہے نہ دھیر سارے پیڑے بنانے ہیں بغیر خود کو کچھن میں تھکائے ہوئے دھیر ساری کچوریاں وہ بھی آلو کی ترکاری کے ساتھ آپ منٹوں میں بنا سکتے ہیں تو کس طریقے سے بنے گی ریسپی دیکھیں جو کہ بہت آسان ہونے والی ہے ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پہ جی ہم دال کی کچوری بنا رہے ہیں تو اس کی سٹفنگ تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ موں کی دال لیے اس کو رات بھر میں نے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی میں نے اس کو بہت دھوکے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی رات کی بھیگیوی دال ہے نا تو یہ جلدی گل جائے گی اور اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مچ ہاف ٹی سپون نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہمس میں کٹا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مچ ڈالیں گے اس کے علاوہ ون فور ٹی سپون جائے گی ہلدی اور ٹو ٹی سپون لہسن ادھرک کا پیز ڈالیں گے اور اس کو ہم میڈیم آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ جو پانی ہے یہ بھی ڈرائے ہو جائے اور دال بہترین یہاں پہ گل جائے رات کو بھگو کے رکھیں گے دال تو جلدی گل جائے گی اور جلدی پک جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ دال بہترین گل چکی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں اور یہ دال اس شکل میں آ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے آنچ کو تھوڑا سا تیز کریں گے اس کو بھونیں گے اور ہلکا سا میش بھی کرتے جائیں گے جب تک یہ پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا دال کو بلکل ڈرائے ہونے تک آپ نے پکانا ہے اس میں موشچر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر سٹفنگ میں موشچر رہ جاتا ہے تو آپ کی کچوری کبھی بھی خستہ نہیں بنے گی تو یہ دیکھیں یہ دال بلکل ڈرائے ہو چکی ہے پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ چولہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو سٹفنگ ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے سموسے ہو گئے یا پھر کچوری ہو گئی اگر وہ خستہ نہیں بنتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹفنگ میں کئی نہ کئی پانی رہ جاتا ہے تو آپ نے سٹفنگ کو بہت اچھا ڈرائے کرنا ہے سٹفنگ تیار ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب بنائیں گے جھٹ پٹ والی آلو کی ترکاری جس کو پکانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن بنتی بہت مزیدار ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک میڈیم سائز کا بوائل کیا ہوا آلو اور یہاں پہ میرے پاس املی کا پانی ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے املی لی اور یہ تھوڑے سے پانی میں میں نے املی کو بھگو کے رکھا تھا تو ابھی میں نے بیچ نکال لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے تو یہ تقریباً ہمارے پاس 1 فورد کپ کے برابر یہ املی کا پانی ہے ابھی ہم کیا کریں گے یہ جو املی کا پانی ہے یہ ڈال دیں گے آلو میں اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس کے علاوہ 1 فور ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے حلدی ایک چھٹکی اورنج فوڈ کلر زردہ کلر ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو ہری مرچیں کٹ کے ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا تقریباً 2 ٹی بل سپون کے برابر کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم ڈال دیں گے مکسی جار میں اور تھوڑا سا پانی میں نے لیا ہے تقریباً 1 تھرڈ کپ کے برابر اور اس کو بلینڈ کر دیں گے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا ہے کہ یہ علاو بلکل میش ہو جائے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کے علاو آپ نے رکھنے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے چنگز علاو میں ہونے چاہیے جیسے کہ علاو کی ترکاری میں ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ بہت زیادہ گاڑی ہے تو یہ مکسی جار میں تھوڑا سا مکسٹر لگاوا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کیا اور یہ علاو کی ترکاری اس طرح سے تیار ہو جائے گی یہ علاو کی ترکاری والی چٹنی ہے جو رول سموسوں کے ساتھ سرف کی جاتی ہے ویسے تو یہ تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں تڑکا بھی لگا سکتے ہیں تو تڑکا لگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ اوئل چاہیے ہوگا تقریباً 3 ٹی بل سپون میں نے آئل لیا ہے اور اس میں 2 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون رائی دانہ ہاف ٹی سپون سابس سفید زیرا اور ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیتے ہیں تاکہ لہسن ادرک پہ ہلکا سا کلر آ جائے لہسن ادرک فرائی ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں لہسن ادرک کی خوشبوں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے ہلکا سا سپے کلر آ گیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ جو ہم نے ترکاری تیار کی تھی ٹھیک ہے بس اتنی آپ نے محنت کرنی ہے اب اس میں تھوڑا سا میجک فلیور لانے کے لیے میں اس میں 1 ٹی سپون میرا میجک مسالہ ہے جو کچھ دنوں پہلے میں نے بنانا سکھایا تھا یہ آپ ڈال میں ڈالیں سبزی میں ڈالیں اور پھر دیکھیں کیا ذائقہ آتا ہے 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس کی ریسپی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے اوپر آئی لنک میں دے دوں گی آپ کو وہاں سے مل جائے گی اس سے یہ ترکاری اور زیادہ مزیدار ہو جائے گی بس اس کو مکس کریں گی 1 منٹ کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں یہ آلو کی بڑی زبردست ترکاری تیار ہے یہ آپ بنائیں اور آپ مجھے خود بتائیں گے کہ یہ کتنی مزیدار ترکاری تھی اس کو آپ رول کے ساتھ سموسوں کے ساتھ کچوری کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں کھائیں یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹائیٹ باکس میں ڈالیں فریج میں رکھیں ایک ہفتے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ترکا لگایا ہے یہ خراب نہیں ہوگی تو یہ ہماری ترکاری بھی یہاں پہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے وہ بھی جھٹ پٹ سے وہ بھی بغیر محنت کے اس کا کام ختم ہوا اس کو سائٹ پہ رکھیں گے دوسری طرف ہم ڈو تیار کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ تقریباً دو کپ ہم یہاں پہ لیں گے میدے کا میدے کو جب بھی آپ یوز کیا کریں جب بھی کوئی آٹا یوز کریں تو اس کو چھان کے یوز کریں جو کچوڑی ہے وہ اچھی خستہ بنے گی اگر آپ کے پاس گھی نہ ہو تو اس کی جگہ 2 ٹیبل سپون آپ نے آئل ڈالنا ہے اب ہم کیا کریں گے پہلے ان ساری چیزوں کو اچھا مکس کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی سی یہاں پہ مکس ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی اس کی یہاں پہ بہترین مکسنگ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ ڈو بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے میں نے ایک کپ لیا ہے پانی کا اور پانی میں نے ہلکا سا گرم لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے گوندیں گے اور ایک سخت سا ڈو تیار کریں گے نورملی جیسے ہم پراتھوں کے لئے ڈو تیار کرتے ہیں تھوڑا سا وہ نرم ہوتا ہے لیکن جب بھی کسی چیز کو خستہ بنانا ہونا تو اس کا ڈو پھر تھوڑا سا سخت رکھا جاتا ہے تو آپ نے پراتھوں کے ڈو سے تھوڑا سا اس کو سخت رکھنا ہے اب ہم اس کو اچھا یہاں پہ گوندیں گے تقریباً دو منٹ تو آپ نے اس کو اچھا گوند لینا ہے تاکہ یہ ڈو بہترین سا ہمارے پاس تیار ہو جائے دیکھیں یہ اس طرح کا ڈو ہمارے پاس تیار ہو کر آ جائے گا اور ایک کپ میں نے پانی کا لیا تھا تو آدھا کپ پانی کا یوز ہوا ہے دو کپ میدے میں آدھا کپ پانی کا یوز ہوگا ون ٹیبل سپون آئل لیں گے اور دو پہ اس طرح سے ہم لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں تو اس کی اوپر پاپڑی نہ جمیں ٹھیک ہے اچھا سا آئل اس پہ اوپر سے لگا لیں گے اور گیلے کپے سے اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈو کو رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ بہترین سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ڈو ہمارے پاس تیار ہو کر آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں کیونکہ اس کو رکھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈو کو اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو کپ میدہ ہے نا تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے برابر برابر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے اور ایک حصے کو دوبارہ سے گیلے کپڑے میں ریپ کر کے رکھیں گے تاکہ اس پہ پاپڑی نہ جمع سخت نہ ہو اور یہ جو پہلا والا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پیڑا بنا لینا ہے اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا خوشکہ لیں گے سرفیس پہ چھڑکیں گے اور اس کے بعد یہ جو پیڑا ہم نے تیار کیا ہے یہ اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو بیلنا ہے اور یہاں پہ ایک بڑی ساری جو ہے وہ روٹی بیلنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بہت سمپل آسان سا طریقہ بتاؤں گے تاکہ آپ کو بار بار پیڑے بنانے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی آپ کو بار بار اس کو بیلنا پڑے تو یہاں پہ ہم ایک بڑی ساری اور پتلی روٹی بنائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی روٹی ہم نے بیلنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنی بڑی ہو سکتی ہے اتنا بڑا آپ نے اس کو بیلنا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بلکل پتلی ہونی چاہیے موٹی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر آپ کی جو کچوری ہے وہ خستہ نہیں بنے گی یہ والی روٹی اٹھا کے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور یہ جو ہم نے پیڑا ریپ کر کے رکھا تھا گیلے کپڑے میں اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے بیلنا ہے جیسے ہم نے پہلی والی روٹی بیلی تھی خوشکا چھڑکیں گے اور یہ پیڑا رکھیں گے اور اس کو اسی طریقے سے ہم بیل لیں گے ہم نے جو پیڑا ہے اس کو بہتکل باریک بیلنا ہے اور جتنا بڑا ہو سکے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے چاہیں تو کٹر لے لیں چاہیں تو گلاس لے لیں اس کی مدد سے ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار پیڑے بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ جو کچوری ہے وہ چھوٹے بڑی سائز کی بنے گی ایک ہی سائز کی آپ کی ساری کچوریاں تیار ہوں گی دیکھیں یہ سارے ڈو پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی یہ کچوری کے حساب سے تھوڑی تھوڑی اس میں ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں بھرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی ہم اس میں ڈالیں گے جو کچوری کا سائز ہے اس حساب سے اور اس کے بعد جو پہلی والی روٹی ہم نے بیل کے رکھی تھی یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ کھلے نہیں آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا نیچے کی سائٹ سے پانی بھی لگا سکتے ہیں جو کہ میں نے نہیں لگایا ہے آپ لگا لی جائے گا تاکہ کچوری کھلے نہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے اسی گلاس کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک ہی سانس میں آپ کی دھیر ساری کچوریاں بن جائیں گی وہ بھی بغیر محنت سے دس سے بارہ منٹ میں آپ دھیر ساری کچوریاں بنا سکتے ہیں اور مزے سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کچوریاں ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اور یہ جو ایکسس دو ہے اس کو ہم نکال لیں گے کچوریوں کو ہم پلیٹ میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جی آپ دھیر ساری کچوریاں بنا کے رکھیں اور یہ جو دو ہمارا بچا تھا اس کو دوبارہ سے ویسے ہی بیلیں گے جیسے ہم نے پہلے بیلا تھا ٹھیک ہے دو ایسوں میں کر کے دو روٹیاں بنائیں گے اور ویسے ہی ان کو تیار کر لیں گے دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم ہوت ہونا چاہیے اس کے بعد میڈیم آنچ پہ یہ کچوریاں ڈال دیں گے آئل زیادہ گرم ہوگا تو فوراں سے کچوری کلر پکڑ لے گی اور دو کچھا رہ جائے گا اور پھر آپ کی جو کچوریاں وہ خستہ نہیں بنے گی بکل پتھر کی طرح بنے گی آنچ کو میڈیم رکھیں اور آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو میڈیم ہوت پہ آپ یہ کچوریاں ڈالیں اور آرام سے تسلی سے میڈیم آنچ پہ ان کو فرائی کریں کلر آنے تک یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتی زبردست ہماری چھوٹو کچوریاں آپ نے ون بائٹ سمو سے رول تو کھائے ہوں گے لیکن ون بائٹ کچوریاں آپ نے نہیں کھائی ہوں گی تو یہ جی ہماری ون بائٹ ڈال کی کچوریاں وہ بھی بزار سے زیادہ خستہ کراری ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اور اسی طریقے سے ہم باقی کی کچوریاں بھی فرائی کریں گے کلر آنے تک اور کچوریاں تیار ہیں ساتھ میں یہ جو گرمہ گرم ہم نے ترکاری تیار کر کے رکھی تھی یہ اس کے ساتھ کریں گے صرف تو اس وقت اگر آپ کے بھی علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو یہ گرمہ گرم کچوری سے آپ کو موسم کا ڈبل مزا آنے والا ہے کچوری کا سائز دیکھیں بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن یہ بڑا مزیدار ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنی خستہ کچوریاں ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو کھا کے مزا آ جائے گا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ سموسہ کچوری بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی ریسپی میں آپ کو ڈبل مزا ملے گا سموسے کا بھی اور کچوری کا بھی تو یہ جو اس کے ساتھ ترکاری ہے نا اس کی تو بات ہی الگ ہے تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ مزیدار سی کچوری اگر آپ کی طرف بارش ہو رہی ہے تو بنائیں ایک ہی طرح کی چیز کھا کے آپ بور ہو چکے ہیں اور کچھ نیا مزیدار بچوں کے لیے بنانا ہے تو یہ ریسپی آپ نے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنی ہے کیا بننے جا رہا ہے کس طریقے سے بنے گا ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ پانچ میڈیم سائز کے ہم آلو لیں گے آلووں کو چھیل لینا ہے اور اس کے بعد دھو کے ان کو رفلی کاٹ لینا ہے اور پین میں ڈال کے آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے آلو ہمارے پاس بوائل ہو کر آگے ہیں اس کے بعد تھنڈا کر لی جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے گریٹر کی مدد سے آلووں کو گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو مہشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کو آسان لگے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آلو ہمارے پاس یہاں پہ گریٹ ہو کر آگے ہیں اب اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے میرے پاس کچھ سبزیاں ہیں یہاں پہ ایک ہری پیاس پوری میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین والا پار ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ شملا مرچ ایک چھوٹے سائز کی یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ایک چھوٹے ہی سائز کی گاجر ہم اس میں ڈالیں گے بلکل باری کٹی ہوئی سبزیاں ہم نے اس میں ڈالنی ہے اس کے علاوہ آدھی پیاس چاپ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ میں پاس دو کٹی ہوئی ہری مرچیں میں اس میں ڈال رہی ہوں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ skip کر سکتے ہیں 1.5 تی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 تی سپون نمک اس کے علاوہ 1 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گارلک پاودر اگر آپ کے پاس گارلک پاودر نہ ہو تو پھر آپ لیسن کا پیس تازہ بھی ڈال سکتے ہیں 1.5 تی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے دیکھیں بچوں کے لیے کوئی بھی سنیک بنائے تو اس میں سبزیاں لازمی ڈالا کریں اس سے بچوں کو سبزیاں کھانے کی عادت پڑتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی اچھی سی مکسنگ ہو چکی ہے اس پوائنٹ پہ آپ نمک مرچ چیک کر لیں اور جس بھی چیز کی آپ کمی لگے آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مکسچر تیار ہو گیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اب یہاں پہ ایک بیٹر ضرورت پڑی تو پھر ہم مزید اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ مزید ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تو آدھے مہدے کے لیے ایک کپ پانی کا کافی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس تیار ہو کر آ جائے گا اب اس میں ڈالنا ہے دھنیا تقریبا اگر آپ اپنے لیے بنا رہے انڈا سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں آپ انڈا سکپ کر دیں اب ہم نے اس کو دوبارہ سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ابھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں یہ اچھی سی مکس ہو جائیں اور یہ اس طرح کا ہمارے پاس بیٹر تیار ہو کر آ جائے دیکھ رہے یہ اس طرح کا ہمارے پاس بیٹر تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے بس یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھیں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے بریٹ کے سلائس تو یہاں پر جتنے بھی سینڈوچ بنانے اپنے بریٹ کے سلائس لے لینا فیلال میں نے دو لیا ہے اور ابھی میں کیا کروں گی اس کے اوپر لگا دوں گی کیچپ اور اس طرح سے پھلا لینا ہے پوری بریٹ پہ یہ کیچپ لگا لیں گے کیچپ زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال سکتے نہیں چیزیں لگاؤں گی ٹھیک اس کو اچھا سا پوری بریٹ پہ لگا دینا ہے اور اب یہ جو آلو کا مکسچر ہم نے تیار کیا تھا یہ ہم اس طرح سے پر لگا دیں گے ٹھیک بہت زیادہ آپ نے بھرنا نہیں ہے آپ نے ہلکی سی پتلی لیئر لگانی ہے تاکہ بچوں کو فیل ہی نہ ہو کہ آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا ہو ہے اور اس کے بعد یہ پہ میرے پاس چکن ہے سیمپل میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور چکن کو بوائل کر لیا آپ چاہیں تو سالن کی بچی ہوئی یا پھر بچی ہوئی بوٹیاں سکتے بوٹیاں بچ جاتی سمجھ نہیں آتا کیا کرے تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے آپ اس طرح سے ایٹ کر سکتے ہیں اب میں ڈال رہی ہوں چیز چیز بھی آپ چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں ڈال چاہتے تو آپ سکیپ کر سکتے تو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سینڈوچ تیار کر لینے ہے اب یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس کو میں ڈال دیا تھا ہمارے کم ڈال سکتے یہ تھوڑے سے آئل میں ہو جائیں گے کوئی مسئلے بات نہیں تو یہ پہ آئل ڈال دیں گے آنج کو میڈیم رکھیں گے اور دونوں طرف سے کلر آنے تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے یہ بہت زبردست قسم کے سینڈوچ بنتے ہیں اور اس طریقے سے ہم چاروں طرف سے فرائی کریں گے اور جب یہ کلر آ جائے گا ہلکے سے یہ کرسپی ہو جائیں گے تو بس ہم نے ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیں گے یہ والا بھی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو بس اس طرح سے ہم نے سارے سینڈوچ تیار کر لینے ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سینڈوچ ہمارے پاس فرائی ہو کر آ گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو آواز چیک کروا دیتی کتنے مزیدار لگ رہے سبزیاں بھی ہے چیز بھی ہے آلو بھی ہے تو یہ مزیدار ہونے کے ساتھ بچوں کے لیے بڑا ہردی سینڈوچ بھی ہے سینڈوچ ہمارے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں اور ہم اس کو سرف کریں گے کیچپ کے ساتھ چاہیں تو چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ صبح ناشتے میں بچوں کے لیے بنا تو آپ آلو کا مسالہ رات کو بنا کے رکھ لیں صبح میں آپ کا کام کافی حد تک آسان ہو جائے گا بس آپ پہ ساری چیزیں لگانی ہوں گی اور جھٹ پڑ سے یہ سینڈوچ تیار ہو جائیں گے تو اگر ریسپی پسند آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ مزیدار سینڈوچ آپ کے کیسے بنے ہے